دیش آجاد ہونے کے بعد فائنامس اور ٹیکشیسن سسٹم میں جو ریفارم ہوئیے ہیں شاید آجاد ہندوستان کا سب سے بڑا ریفارم ہے اور اس ریفارم سے بھارت میں تو بہت بڑا بڑھلاو آئے گا ہمارے دیش میں بہت کم لوگ ٹیکش دیتے ہیں کچھ لوگ اس لئے دیتے ہیں دل میں دیش بھکتی پڑی ہے دیش کے لئے میں چاہیے کچھ کرنا چاہیے کچھ لئے اس لئے دیتے ہیں کہ کبھی نیم توڑنا نہیں چاہیے کانون میں رہنا چاہیے اس لئے دیتے ہیں کچھ لوگ اس لئے دیتے ہیں کہ بھائی بیکار میں پچھلے میں پڑ جائیں گے پریشانی میں آئے جائیں گے جان چھوٹی لاکھوں پائے دے دو لیکن جاندہ تر اس لئے نہیں دیتے ہیں کہ پروسس اتنی کٹھین ہوتی ہیں اور ایک بار اس چکر میں پیر پڑ گیا تو پتہ نہیں کم نکلیں گے ڈر رہتا ہے جی ایس ٹی کے بعد اتنا سرل ہی کرڑ ہو جائے گا کہ سامانی بیکتی بھی دیش کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہے تو جرود ٹیکس دینے کے لئے آ گیا آئے گا اس لئے کوئی کٹھینہ یا نہیں ہوگا بڑی سرل پروسس سے ہو جائے گا دوسرا آج بھی آپ جاؤ گے تو ہوتل میں کھانا کھاؤ گے تو بیل آئے گا بیل کے نیچے یہ سیس وہ سیس ڈگنا سیس پھلانا سیس اور وارس اپ پر لوگ بھیتے ہیں کہ یہ اتنا بیل اور اتنا سیس یہ سب نکل جائے گا یہ سامانی مانوی کو تو ایک دم سرل ہو جائے گا دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اکٹویک کے سطحان پر یا سٹیٹ ٹو سٹیٹ جو چٹ پوسٹ ہے وہاں دیکھیں میلوں تک ہماری ویہیکلز کی لائنیں کھڑی ہیں اور جب کوئی ویہیکل کھڑے رہتے ہیں تو دیش کی اکانومی کو بہت نقشان کرتے ہیں اب بھی اس کے قارن وہ سیملیس ہو جائے گا سارا ایک دوسرے رجو سے مال جانا آنا سرل ہو جائے گا اور ٹیکسس ان سسٹیم کے طریقے بھی سرل ہو جائے گے ہیں اور اس کے قارن سامانی مانوی کو کٹھنائیاں تو دور ہوگی اور دیش کا ریونیو بھی ویکاس کے لیے کام آنے میں سویدہ بڑھ جائے گی آج کبھی کبھی کینڈرہ اور راجیوں کے بیچ میں عویسواس ہوتا ہے اس کے ماند وہ عویسواس کا ماہول بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ ایک ہی پرکار کے ٹیکسس ان سسٹیم ہوگی ہر ایک کو پتا ہوگا کیا ہو رہا ہے تو ایک ٹرانسپرنس ہی آ جائے گی اور جو فیڈرل سٹرکچر کو بھی طاقت دے گی ستہ میں آنے کے بعد آپ کی سب سے بڑی چنوٹی